یہ دیکھیں جی ویئرز آج ہم نے بہت ہی مزے دار اور لا جواب کریمی کریمی سا یمی ویٹھا تیار کیا ہے بہت ہی زبردست یہ تیار ہوا ہے نہ تو ہم نے بیکنگ کیا ہے نہ ہی کوئی کوکنگ کیا ہے فلیم کا بلکل استعمال نہیں کیا اور بہت ہی یمی سا ہم نے یہ ڈیزرٹ تیار کر لیا ریسپی جانا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو بغیر سکپ کیا انڈ تک واؤچ کیجئے گا بلکل سکپ مت کیجئے گا بہت ہی سمپل مزے دار اور موں میں گھل جانے والی ہماری یہ آج کی ریسپی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویئرز آج سنرز مینیو میں ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی مزے دار سویٹ ریسپی بہت ہی زبردست اور آسان یہ ریسپی ہے جس میں بلکل بھی نہ تو آپ کو بیکنگ کرنی پڑے گی نہ ہی آپ کو چولے پہ کوکنگ کرنی پڑے گی تو بہت ہی آسان اور جھٹ پڑ تیار ہونے والی یہ ریسپی ہے بہت کم سامان اس کے لئے چاہیے ہوگا چار ہاف رول میرے پاس کینڈی بسکٹ کے ہیں ویپنگ کریم میں نے لے لیا ہے کسی بھی کمپنی کی آپ یوز کر سکتے ہیں اور کچھ میرے پاس کیلے ہیں اور میرے پاس سٹرابریز ہیں سٹرابریز میں نے فریز کیوئی تھی اس لیے یہ آپ کو اس طرح لگ رہی ہیں آپ سٹرابری کی جگہ کسی بھی فروٹ کا استعمال کر سکتے ہیں تو آئیے وقت ضائع کیے وغیر ہم اپنی ریسپی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اپنے کریم کو ویپ کر لیتے ہیں اچھی طرح سے کریم ہماری چیل ہونی چاہیے اب ہم اس کو بیٹ کر لیتے ہیں کریم ہماری بہت اچھی طرح سے ویپ ہو چکی ہے یا دیکھیں اس طرح یہ گرنی رہی ہے سخت ہو چکی ہے تو اسی طرح ہم نے اس کو تیار کرنا ہے اب ہم اس کو فریزر میں رکھ دیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے اور ہم باقی کی تیاری کرتے ہیں جتنے پیکٹ مجھے چاہیے ہم نے دنڈے سے کونٹ لیا ہے تھاکہ بسکٹ تھوڑے چھوٹے ہو جائیں تو اس طرح اب میں یہ پہلے ہماری چوپر میں ڈال دیتی ہوں کیونکہ ہم نے ان کا بلکل پاؤڈر کی طرح تیار کرنا ہے آپ چوپر میں مکسر میں جس میں بھی چاہیں آپ اس کے پاؤڈر کیا کر سکتے ہیں بلکل ہمیں اس کو باریک پیسنا ہے بسکٹ ہم نے بلکل باریک پیس لیا ہے آپ نے بھی اسی طرح باریک پیس لینا ہے ان کو اب ہم سائٹ پر رکھتے ہیں اب یہ جو ہمارے پاس کلے ہیں یہ ہم کچھ کلے لے لیں گے کلے آپ اس کے حساب سے لے سکتے ہیں بعض اوقات کلے بڑے ہوتے ہیں تو وہ سیف دو کلے کافی ہوتے ہیں اور بعض اوقات چھوٹے سائز کے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ دیکھتے جائیے گا جتنی آپ کو ضرورت ہو آپ اتنے کلے ایڈ کر لیجئے گا میں فیلحال چار کلے ایڈ کر رہی ہوں چار پیک کے حساب سے کیونکہ میرے پاس کلے جو ہیں وہ درمیانے سائز کے ہیں ان کلوں کو اب ہم اچھی طرح سے میش کر لیں گے آپ کی مرضی ہے آپ فوق کے ساتھ کریں یا یوں میشر کے ساتھ کر لیں جیسے آپ کو ایزی لگے آپ پس ان کو میش کر لیں کلے ہمارے اچھی طرح سے اب یہ جو ہم نے کینڈی بسکٹ کا چورا تیار کیا یہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کو اب ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں گے یہ تھوڑی سی مکسنگ ہو چکی ہے اب ہم ہاتھوں سے اس کی اچھی طرح سے مکسنگ کریں گے اور اس کو ایک دو تیار کر لیں گے یہ دیکھیں ایک ٹائٹ سی دو ہم نے تیار کر لیا اس کو اب ہم سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آگے ہم نے اس کا کیا کرنا ہے یہ پلاسٹک شیٹ لے لیا آپ بٹر پیپر بھی لے سکتے ہیں اس کو اب ہم ایک ادھر کاؤنٹر پہ بچھا لیتے ہیں اور یہ جو ہم نے دو تیار کی تھی اس کو اب ہم اس پہ دکھ دیں گے تھوڑا سا ہم اس کو ہاتھ سے پھیلائیں گے اور اس کے اوپر ایک اور ہم شیٹ اس طرح رکھ دیں گے اب ہم ایک بیلن لے لیں گے اور اس سے ہم اس کو تھوڑا پھیلائیں گے ہم نے اس کو پھیلانا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ یہ ریکٹینگل شیپ میں آئے دیکھیں تھوڑا سا ہم اس کو اس طرح سیٹ کر لیں گے ایک بار دوبارہ سے ہم اس کو تھوڑا پھیلیں گے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو کریم ہم نے ویپ کر کے فریزر میں رکھی تھی اس کو اب ہم اس کے اوپر پھیلائیں گے اچھی طرح سے بار کو ہم صاف کر لیں گے کریم آپ اپنی چوائس کے حساب سے کم یا زیادہ جتنی آپ کو پسند ہے آپ وہ لگا سکتے ہیں اب یہ جو میرے پاس سٹرابری ہے یہ کیونکہ فریز ہوئی ہوئی ہے تو اس کو میں اس طرح لگا دوں گی سٹرابری کی بجائے آپ اس پہ مینگو پائنپل پیچ یا پھر کوئی بھی فروٹ جو آپ کو پسند ہے وہ لگا سکتے ہیں فروٹ نہیں بھی آپ کوئی لگانا چاہتے تو آپ اس پہ ڈیفرنٹ کلر کی جیلیز بھی بنا کے ایڈ کر سکتے ہیں میرے پاس اس وقت فریزر میں یہ سٹرابری موجود تھی تو میں نے یہ سٹرابری لگا لیا سٹرابری بھی اس پہ لگ چکی ہے اب ہم اس کو ہم نے جو پلاسٹک شیٹ لیا اس کو اب ہم اس طرح رول کریں بلکل ہلکے ہاتھ سے آپ نے رول کر لی ہے بہت زیادہ اس پہ پریشر نہیں ڈالنا اب ہم دوسری سائٹ سے اس کو لائیں گے اس طرح یہ اور تھوڑا سا ٹائٹ ہم اس کو شیٹ کر کے تو اس کو لپیر دیں گے اس طرح اب ہم اس کے سائز کے حساب سے کوئی بھی ٹرے لے لیں گے اور اس کو اٹھا کے اس کو اس میں ٹرے میں رکھتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو اچھی طرح سے ہم نے پلاسٹک شیٹ میں ریپ کر دیا ہے اور اب ہم اس کو ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کے لیے فریزر میں رکھیں گے خوب جب اچھی طرح یہ چل ہو جائے گا پھر ہم اس کو سرپ کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اس کو سرپ کرنا ہے یہ دیکھیں جی ویئرز میں نے اس کو دو سے ڈھائی گھنٹے فریزر میں رکھ دیا تھا میں کسی کام میں بیزی ہو گئی تھی تو یہ دیکھیں اچھی طرح سے یہ جو ہے نا جم چکا ہے چل نہیں ہوا ہے بلکہ یہ فریز ہو چکا ہے اور بلکل آئس کریم کی شکل میں یہ آ چکا ہے تھوڑی دیر ہم اس کو باہر رکھیں گے تو یہ سوفٹ بھی ہو جائے گا جس طرح آئس کریم ہوتی ہے تھوڑی دیر رکھیں تو باہر سوفٹ ہو جاتی ہے لیکن یہ ہر طرح سے بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے بے شک زیادہ ہارڈ ہو تو یہ آپ کو آئس کریم کا ٹیسٹ دے گا اور اگر زیادہ تھنڈا نہ بھی ہو پائے تو یہ آپ کو بہت ہی ہائی کوالٹی کیک پیسٹری کا ٹیسٹ دے گا تو اس کو اب ہم کٹ کرتے ہیں اور پھر آپ کو چک کراتے ہیں کہ یہ کیسا تیار ہوگا ہے دیکھیں ماشاءاللہ کٹنگ کرتے ہوئے ہی لگ رہا ہے کہ بہت ہی پرفیکٹ اور یمی سا یہ کریمی سا ہمارا مٹھا تیار ہو گیا اس کی تھوڑی میں سائیڈ چینج کر دیں جو دیکھیں تھوڑی دیری باہر رکھا ہے تو یہ سوفٹ ہونا شروع ہو گیا ماشاءاللہ بہت ہی زبردست یہ تیار ہوا ہے کٹنگ ہو گیا اب میں آپ کو یہ چک کراتی ہوں ماشاءاللہ بسم اللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی زبردست یمی سا ہمارا یہ مٹھا تیار ہوا ہے اس کو اب ہم ایک پیاری سی پلیٹ میں سرب کرتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا مزے دار یمی سا کریمی ڈیزرٹ تیار ہے بہت ہی زبردست یہ تیار ہوا ہے انشاءاللہ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں اور ایک اچھا سا کمنٹ کرنا ہرگز مت بھولیے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا کہ اللہ اپنی رحمت اور اپنا کرم ہم پر ایسی بنائی رکھیں اور ہم مزے مزے کی ریسپیز لے کے خدمت میں ایسی حاضر ہوتے رہیں اللہ حافظ